میں مہاراشتہ کے تمام پلس افسروں سے یہ ریکوشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں بھی مسجد میں ازان کو مت رکیے جہاں جہاں مسجدوں میں جس طرح سے اس بیماری آنے کے پہلے سالوں سے ایک بلنبے عرصے سے جس طرح سے ازانیں ہو رہی تھیں اسی طرح سے ازان ہونے کا مہاراشتہ سرکار کا پورا کا پورا آدیش ہے اور یہ آدیش مہاراشتہ میں میکسلم جگہوں پر میکسلم مسجدوں میں ازان پہلی کی طرح سے ہو رہی ہے یہ بلکل صحیح ہے کہ مسجد میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے جو مسجد میں رہنے والے دو تین چار لوگ ہیں وہی دو پانچ لوگ مسجد کے اسٹاف کے لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں میں کئی جگہ سے مجھے یہ میسیج آ رہا ہے بار بار کہ یہاں کے پولیس افسر نے آ کر کہہ دیا کہ کیا آپ سو سال پہلے ایسی آزان دیتے تھے بلکل آپ کو لوگ سپکے آزان دینے نہیں ملے گا اس طرح کی باتیں مہربانی کر کے کم سے کم مہاراشتہ میں کوئی پولیس افسر یا کوئی بیویکتی نہ کرے یہ میرا نمیدن ہے مہاراشتہ کے ہوم مینسٹر صاحب شریعانگل دیشنگ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے آپ کے پاس میں میسیج بھیج رہا ہوں آپ پڑھ لیجئے مہاراشتہ سرکار کے چیف سیکریٹری مستر عجی میتانی نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ میں نے ڈگی سے کہا ہے کہ سارے جگہوں پر ازان میں کہیں روک نہ لگے ہاں مسجد میں کہیں بھی مسجد کے بعد بھیر نہ لگے لوگ آئے نہیں میں مسجدوں کے تمام ٹرسٹیوں سے تمام ذمہ داروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں برائے مہربانی مسجد کو لوک رکھئے مسجد کے اندر باہر سے کسی کو نماز پڑھنے کے لیے اس وقت تک مت آنے دیجئے جب تک کی کرونا بیماری کم نہ ہو جائے ختم ہو جائے اور سرکار کا کوئی نیا آدیش نہ آ جائے مہربانی کر کے اس بیماری کو دور رکھنے کے لیے سبھی لوگ اس بات کا پالن کریں کہ سب لوگ چاہے ترابی کی نماز ہو جمعہ کی نماز ہو یا اور کوئی نماز ہو ہر نمازیں اپنے گھر میں پڑھئے کوئی باہر مت لکھ لیے جذبات سے اس وقت کام مت لیجئے اس وقت یہی ضروری ہے کہ اس بیماری کے لیے لوگوں کو لوگ ڈاؤن کا پورا پارن کرنا ہے میں آپ کا بھائی آپ کا خادم ابو آسیم آزمی ایمیلے آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ تمام پولیس ستران تمام ترسٹیان تمام مجید زمجان اس بات کو ضرور فالو کریں گے